اور پھر یہ جواب اس کا آ جاتا ہے لیکن یہ انسان نہیں پکارے اور اس کے بعد جواب مل گیا جواب کہاں ملتا ہے جواب قرآن میں ملا کسی چیز کو انہیں تلاش کیا ہم کہتے ہیں اور عام طور پر ہم کہا جاتا ہے اور سب ہی کہتے ہیں اور کہے رہے ہیں حالانکہ وہ جبانی ہوتا ہے عمل نہیں ہوتا اس کے اوپر ایسی کوئی سوال نہیں ہے دنیا کے اندر جس کا جواب قرآن میں نہ ہو اکثر لوگ کہتے ہیں یہ بات تو جواب تو ہے اس کے اندر ڈھوڑنے کی ضرورت ہوتی ہے اب اس کے اندر جواب مل گیا اس کی کوئی پریشانی کا جس میں وہ رب کو پکار رہا تھا اور جب اللہ نے کہا کہ میں جواب دیتا ہوں جواب مل گیا اور جواب ملنے کے بعد میں پھر آدمی اپنی مرجی کرے کہ نہیں جواب تو ہی ملا لیکن یہ کرنے سے مجھے تھوڑا سا ہو گا یہ اس کی وجہ ہے میں میری مرجی سے کروں تو اس میں مجھے زیادہ فائدہ ہے تو پھر یہیسے ہی لوگ جو جلیل ہوں گے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے لیکن رب کی جب بات آگئی تھی تو اس کے اندر نفعین اپسان نہیں دیکھتا جو رب نے کہا وہ کرنا تھا جب اس کو جواب قرآن سے مل گیا تھا اب یہ کہ ہمارے پاس میں جواب کیسے آئے گا اللہ نے تو کیا دیا کہ جب بھی تم مجھے بکارو تو میں جواب دیتا ہوں اب جب انبیاء نبی تھے تو ان کے پاس میں فرشتے آتے تھے انبیاء علیہ السلام سے کوئی سوال کرتا تھا تو وہ فرشتوں کو بتاتے تھے یا اللہ کو کہتے تھے تو اللہ فرشتوں کے جاریے وہی کے جاریے جواب دیتا تھا تو ان کے پاس میں آ جاتے تھے تو فرشتے آتے تھے اور وہی آ جاتی تھی اللہ کے قسم جواب دیتے کتنی سارے قرآن کے اندر آیا تھے یا سلونہ کا کہ آپ سے یہ پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں تو پھر اس کا جواب آنا ہی نہیں تو ہم کیسے جواب لیں گے پھر قرآن سے کیونکہ ہم نے پکارا رب کو اور اللہ نے کہا کہ جواب تو دوں گا میں میں جواب دیتا ہوں تو فرشتہ آنا نہیں تو پھر کیسے سمجھیں گے یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس آیت نمبر دس میں لقد انجلنا الیکم کتاب انفیہی جکرکم افلا تھا کے لون کہ بے شک تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا جکر ہے کیا تم اکل سے کام نہیں لیتے تو اللہ نے یہاں فرما دیا کہ یہ ہم میں جواب دیتا ہوں تو تمہارا جواب ہے اس کے اندر کیونکہ اس کے اندر تمہارا ہی جکر ہے تم پڑھ رہے ہو تو تمہارا ہی جکر ہے تو تمہارا جکر ہے تو جواب تمہارے سارے اس میں موجود ہے تو تم اکل سے کام نہیں لیتے تو اکل سے تم کو ڈھونڈنا پڑے گا اسے نہیں چلے گا کہ بغیر اکل کے تو ان کے دو کہ نہیں مجھے نہیں مل رہا اس میں اکل گور فکر کرنا پڑے گا تدبر کرنا پڑے گا تو اس کو ملے گا اور وہ جواب دے رہا ہے کون جواب دے رہا ہے جس کو مستقبل کا بھی علم ہے قیامت تک کے لوگوں کے آنے کا علم ہے لوگ کیا سوال کریں گے اس سے کیا مانگیں گے اس سب کی باتوں کا جب اس نے کہا کہ میں جواب دیتا ہوں اور انہیں جواب دے دیا قرآن کے اندر تو یہ قیامت تک کے آنے والے تمام لوگوں کی سوالوں کے جواب جواب اس کے اندر موجود ہے ہر لوگوں کی پریشانی کا حل اس کے اندر موجود ہے سب کا جواب اس کے اندر موجود ہے وہ دے چکا ہے اب ہمارے یہاں پر کیا ہے کہ جواب دینے جیسا نہیں ہوتا ہم کسی پر سوال کسی سوال کیا ہم نے تو آدمی کیا کرے گا جسے ہم نے سوال لکھ کر بھیجا وہ ایک آدھے پونے پیچ کا ہم کو جواب لکھ کر بھیج دیتا ہے اب وہ وہی پریشانی کسی دوسرے کو آئی ایک ڈاکٹر کو کسی نے خد لکھا کہ میرے کو یہ فلا فلا پریشانی بیماری آ رہی تو وہ اس نے وہاں پر اس کو پڑا جواب لکھ دیا یہ چیزیں تم پریش کرنا ہو یہ دوائی کھا لینا اب دوسرے کو بھیج دوائی نہیں لے سکتا ہو کیونکہ ایک جیسا دوائی جواب دوئے کا نہیں ہوتا ہر کی جسم کی حرارت وجن بیٹ بلڈ سب چیزوں کا فرق پڑتا ہے اس کی جانچ کرنے پڑے گی بھی اس کے حساب سے اس کو دوائی دینی پڑے گی ہر کے لیے نہیں ہو وہ سب ایک کا جواب تھا ایک ہی دیکھا دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے لیکن چونکہ یہ رب ہے اور یہ رب نے دیا ہے تو اس کے اندر ہر سوال کا جواب ہے جو انسان جتنے لوگ ہیں ایک کروڑ بھی اور ان کے سوال ہے اور اس کے اندر ہو سکتا ہے کوئی چند دس آیتوں کے اندر سب کے جواب ہو جائے کیونکہ یہ رب کا کلام یہ اس کا موججہ ہے سب کا اس کے اندر جواب مل جاتا ہے تو یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ کی آیت میں سب کے جواب ہے اور کئی بار ہوتا بھی ہے آپ کئی لوگ سے میں نے پوچھا اور کئی بھی نے مجھ سے بھی کہا یہ بات کہ جب قدبے دیتے ہیں قدبے کے اندر وہ سنتے ہیں اب آدمی وہاں پر سو دو سو لوگ سو پچاس لوگ قدبہ سن رہے ہیں اور اس کے اندر قرآن کی ایک آیت پیش کی گئی اب ایک آیت پیش کی گئی اور اس کے اندر دس لوگوں کے الگ الگ اس کے اندر سمجھتیا تھی ان کو پریشانی تھی اور ایک آیت کی وجہ سے اس کو سنا تو دسو کی اس کے اندر حل مل گیا تو پھر وہ آکے کہتا ہے کہ آج تو آپ نے میری سمجھ سے کا نیرہ کرن کر دیا میرا جب معاملہ حل ہو گیا آپ نے یہ بات کہی اور میرے اس سے معاملہ حل ہو گیا اب دوسرا بھی کہہ رہا ہے اب پریشانی دونوں کی الگ الگ تھی لیکن یہ قرآن کا موجہ جائے کہ ایک آیت ہوتی ہے اس کے اندر کئی سارے لوگوں کے مسئلے اس میں حل ہو جاتے ہیں تو یہ بھی اس کے اندر ہوتا ہے تو یہ جواب ہوتا ہے اللہ کا یہ جواب ہے اس کے اندر تو ایک ایک آیت میں عبادت عبادت کی ہدایت بھی مل جاتی ہے کہ ہم نکال سکتے ہیں کہ اس کا مطلب عبادت ہے اس کے اندر سے یہ بھی مل جاتا ہے کہ ہدایت کی بھی مل جاتی اس کے اندر ہو اس کے اندر سے دوسرا مسئلہ بھی مل جاتا ہے یہ ترمام طریقی اس کے اندر ہوتی ہے تو یہ کب ہوگا جب کلام سے جڑیں گے تب ہوگا اور کلام سے نہیں جڑیں گے تو پھر یہ نہیں ہونے والا جب رب نے کہا پہلے تو یقین ہونا چاہی کہ ہمارے رب نے کہا اور رب نے اس کو حق کے ساتھ میں بھیجا اللہ کے رسول اللہ سلام کے اوپر نازل کیا تو اس کے اندر ہر سوال کا جواب ہے انسان کے جتنے بھی پریشانی ہیں اس کا اس میں خلے اور اس کو یقین ہو اس کے بعد پھر وہ اس سے جڑے اور پہلے نمبر اس کو رکھیں کہ میں اس سے جڑوں گا اور اس سے جڑ کر اس میں جو ہے اس میں جواب جو ہے تلاش کرے تو اس کو ملے گا وہ چاہے کوئی سی بھی بات ہو چاہے وہ کائنات کی بات ہو چاہے وہ دنیا بھی بات ہو چاہے سماج کی بات ہو چاہے انسان کی بات ہو ہر کا جواب اس کے اندر موجود ہے کیونکہ یہ قرآن کے اندر ہر سبجیکٹ ہے دنیا کا ہر سبجیکٹ اس کے اندر ہے اور چاہے لوگوں سے تعلقات رکھنا ہو تو وہ بھی ملے گا بزنس کرنا تو آپ کو وہ بھی ملے گا رشتہ داری کرنا تو وہ بھی ملے گا اب کہتے سب ہیں کہ بس اس کے اندر سب کا جواب ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ جبان سے کہتے ہیں بس مانتے ہیں مان لیتے تاج مسلمانوں کے حالت اور الگ ہوتے ہیں اگر اس کو مان لیتے کہ اس میں ہر چیز کا جواب ہے ایک و جگہ اللہ نے فرمایا سورہ مومنون سورہ نمبر تیس آیت نمبر اکتر میں فرمایا کہ بل آتے نہوں بی جکریہم فہم انزکریہم مورزون کہ بلکہ ہم انہی کا جکر ان کے پاس لائے ہیں اور اپنے ہی جکر سے بچ کر نکل جاتے ہیں اب یہ کسی کو بتا جاتا ہے کہ بھائی تمہارا کیا پریشانی ہے قرآن پڑھو اس میں جکر تم کو مل جائے گا ہر پریشانی کا حال سب مل جائے گا تو اب وہ کیا کرتا ہے کہ اس میں نہیں دھونڈنے کی بجائے وہ تمام جگہ پر ڈھونڈ رہا ہے اس میں نہیں دھونڈ رہا سر کہ اس میں ڈھونڈ لوں ایک واقعہ یاد آگیا ہے مجھے تو یہ واقعہ حضرت عمر کے پاس میں ایک شخص روج آ جاتا تھا روج آتا اور آ کر ان سے کہتا ہے کہ حضرت عمر کھانے کو کچھ نہیں گھر پر سب بھوکے بچے کچھ کھانے کا انتجام کر دو تو ان کو بے کل مال سے دے دیتے تب ہی گھر پر آ جاتا کہ کچھ دے دو آج تو گھر سے دے دیتے اب کئی بار آدمی کا موڈ ہوتا ہے انسان ہے موڈ کبھی ہوتا ہے کوئی آدمی بار بار آ جائے تو اس کا موڈ بھی تو ایک بار ان کا تھوڑا موڈ افسیٹ ہوگا اور انہوں نے دیکھا کہ روج روج سام صبح نہ گھر دیکھتا ہے نہ وہاں دیکھتا ہے جب دیکھو جب آ جاتا ہے وہ جا کے ہاتھ فیلا دیتا ہے اور ڈیلی کا ماملہ روج کا روج کا ماملہ تو انہوں نے اس سے جیسے آئے تو بولے ارے کیا دکت ہے تیر کو روج روج آ جاتا ہے کچھ کام نہیں بس یہ مانگنے کی کام ہے اب وہ آدمی چھپ ہو گیا انہوں نے کہا جا اللہ کا کلام پڑ جا کر اب انہوں نے یہ کہے دیا اب اس کے بعد میں کیا وہ آدمی آئے ہی نہیں حضرت عمر کو بعد میں جانے کے بعد میں فیل ہوا انکو کہ میں نے تو کام غلط کر دیا میں نے اس کو جھڑک دیا اس کو یہ یا تو منا کرنے کا طریقہ بھی انہوں نے فرمائے کسی کو جھڑکو مت تو ہو سکتا ہے کیا وہ آپ سے روج مانگ رہا لیکن وہ ایک سال سے مانگ رہا تھا تب تک اس کو جرود نہیں تھی وہ جبردستی آج سے لے جا رہا تھا روجبالی کھانا مانگ رہا ہے پیسے مانگ رہا اس کو جرود نہیں تھی لیکن وہ ایک سال میں ایک بار ایک دن آیا تھا اور آپ کو معلوم نہیں اور آپ کو مٹ گھراتا اس دن اس کو باقی میں جرود تھی اور اس دن وہ بکاس ہو گیا اور اس دن آپ نے اس کو منع کر دیا یہ گناہ ہے تو آپ اس کو یہ ہے کہ حسن طریقہ زنی دینا چاہتے تو اچھے طریقے اس کو منع کریں تو یہ حضرت عمر کے دل کے اندر یہ بعد میں ہوا کہ غلط کیا وہ مل بھی نہیں رہا ان کی دل میں یہ رہا کہ کہاں چلا گیا کیا معلوم ناراج ہو گیا ایسا روزے قیامت پکڑنا لے ان کو یہ بھی ڈر تھا پھر ان کو جہاں ایک بہت وقت بعد سالوں بعد ان کو بجار میں وہ آجی شخص دکھ گیا تو انہوں نے کہا ارے ادھر آو تم تو وہ تھی اس دن دن کو میں نے کہا تم تو ناراج ہو کہ ایسا ہی چلے گئے آدمی کا موٹ تھوڑا ایسا رہتا ہے کبھی کبھار بول بھی دیا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے تم کو واپس ملنا تو چھئی ہے تو بولے نہیں ہے آپ نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ قرآن پڑھو اور میں گیا اور میں نے قرآن پڑھا قرآن پڑھا تو اس کے بعد اللہ نے میرے بینیاز کر دیا لوگوں سے اس کے بعد میں نے آج تک کسی سے کچھ بھی نہیں مانگا اور اتنا اللہ نے مجھے دیا کہ میں پورا اس سے آباد ہو گیا تو یہ کہ وہ قرآن سے جڑا تو یہ اس کی ایک مثال بھی صحابہ کی زندگی سے ملتی ہے قرآن سے جڑا تو اس کو سب کچھ مل گیا تو اصل میں ہے کہ ہم اس کو قرآن سے جڑے تو پھر یہ ہم کو سب چیزیں اس کے اندر سے مل جائے گی اور پھر جواب جرور اس کے اندر سے ہم کو ملے گا اور اس کے اندر پھر یہ ہے کہ اس میں ہر پر حسانی کے حال ہے اور اس کے اندر پھر جکر کیا جا رہا ہے تمہارا جکر ہے وہ کسی کو بتا جائے تو کترہ کے نکل جاتا ہے نہیں ہمارا جکر ہے نہیں اب جب قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر یہ جو ہے ہدایت کی کتاب ہے روشن دلیل ہے انسانوں کے لیے ہے پھر اللہ نے یہ بھی کہے دیا کہ اس میں تمہارا ہی جکر ہے پھر یہ بھی کر دیا کہ تمہارا جکر تم کو سنایا جاتا ہے تم کترہ کے نکل جاتے ہو اور پھر ہم اس کو کہاں تلاش کرتے ہیں نہیں یہ آیات جو ہے کیوں آئی تھی پھر اس کو دیکھا جائے ارے تو ان کے لیے آئی تو آپ کا جکر تھا آپ نے اس کو جان کے اس کو عذر کر دیا وہ سعین اجول جماعین اجول وہ اسکولرز کے لیے ہے عالموں کے لیے آپ کے لیے نہیں آپ کو تو اس کو آپ کے لیول کی چیز نہیں وہ ان کو کچھ مسئلیت نکالنے ہوتی تو ان کے لیے کام کی آپ کو تو اس سے ڈائریک جڑنا ہے یہ آپ کو کیا کہہ رہا وہ آپ سے اس کو جواب ملے کو آپ اس پہ عمل کرنا ہے آپ کو جب یہ آپ کا آپ کا جکر ہے تو ہر جواب آپ کو اس کے اندر سے ملے گا آپ اس سے تعلق رکھئے تو یہ قرآن کے اندر بہت سارے اصول ہیں کئی سارے اصول ہیں اگر اس کو رکھے تو بہت بڑا موضوع ہے کہ قرآن کے تعلق سے تو جرور تھے کہ اس کو اپنا نہیں کی اور پھر سوال پوچھنا بھی نہیں پڑے گا اگر اس کو آپ نے اپنا لیا صحیح ڈنگ سے قرآن کو تو آپ کو پھر اس سے سوال لینے کی جورت نہیں پڑے گی جب جب آپ کو پریشہ نہیں آئے گی اس کو اٹھائیں گے آپ کو جواب ملتے جائیں گے اور یہ کئی لوگوں کے ساتھ میں ہوتا ہے میرے ساتھ کتنی بار ہوا کہ کوئی چیز کو میں نے سوچا کہ یہ بات کا دھوننا پڑے گا اور وہ سامنے آ جاتی ہے موبائل کھولا وہ ہی آیا سامنے آ جاتی ہے قرآن کھولا وہ ہی آیا سامنے وہ جواب ماں پر مل جاتا ہے ایک بار نہیں کئی بار ہوتا ہے اور میرے ساتھ کئی بار ہوا اسے جواب دونتا ہے مل جاتا ہے بلکہ چار بات کور بھی مل جاتا ہے اس سے جڑیں گے تو ملے گا نہیں جڑیں گے اور ہم اس کو کہ یہ تو اس کے لیے فلاں کے لیے اس کے لیے اس کے لیے تو پھر تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں یہ تو پورا کا پورا قرآنی وہی پر تئیس سال ناجی لوگا صحابہ کے اوپر یہودیوں کے لیے مشرق کے لیے عیسائیوں کے لیے ہمارے لیے کیا ہے اگر ہم اس کو اسی کے اندر ڈونتے رہیں گے کہ یہ تو ان کے لیے پورا تھا تو یہ ہمارے لیے پوری دنیا کے لیے اللہ نے دیا ہر ایک کے لیے اور ہر ایک کا اس میں جکرے قیامت تک کے لوگ کے آنے والے کا تو ہر کو اس کے اندر کوئی جواب ملے گا تک کے لیے